سلام علیکم کیا حال آپ سب کا میں امید کٹیوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آر ڈیٹ ہے سکس ٹین ٹونٹی ون اور ڈے ہے وینس جے آج میں آپ کے لیے سی لے کر آئی ہوں سوال پروشن ایسے کا مطلب ہوتا ہے مزمون سوال پروشن کا مطلب ہوتا ہے مٹی کیا لودگی سوال is the natural source on the earth which directly supports the life of plants and indirectly of animals since the origin of life on the earth یہاں پر آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ جو مٹی جو ہے وہ natural resource یعنی کہ قدرتی چیز ہے دنیا میں جو کہ جو کہ پودوں کو کو سہارا دیتی ہے اور کو سہارا دیتی ہے ڈریکٹلی اور جو جانور ہوتے ہیں ان کو انڈریکٹلی جو ہے وہ سہارا دیتی ہے it is very important complex substance available everywhere on the earth اور یہ ایک ایسا اہم substance ہے جو کہ اس دنیا میں موجود ہے productive soil is a soil useful to grow crops جو اچھا مٹی ہے وہ crops یعنی کہ فصلوں کو اگانے میں مددگاہ ثابت ہوتی ہے as a human being we need to keep our land safe and secure and away from all the impurities انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو اس کا جو زمین ہے اس کی جو زمین ہے وہ صحیح رہے صاف ستری رہے تمام گندگی سے however it is not possible because of technological advancement لیکن یہ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت ساری technology جو آگئی ہے soil is getting polluted through the toxic substance released by the use of chemical fertilizers pesticides pesticides industrial waste etc which are badly affecting the fertility of the land جو soil ہے جو مٹی ہے وہ بھی آلودہ ہو چکی ہے کیونکہ بہت ساری chemicals ہیں وہ بن گئی ہیں انسان کی انسان ہے بہت ساری chemicals ہیں وہ بنا دی ہیں جس میں chemical first fertilizers ہیں pesticides and insecticides ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو industrial waste ہے یعنی کہ جو industrial کا جو بچا ہوئی گندگی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے soil pollution depletes the soil nutrients because of the availability of heavy concentration of undesirable foreign elements into the soil through chemicalization جو مٹی کی جو علودگی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اس وجہ سے کہ بہت زیادہ جو foreign elements ہیں وہ اس میں شامل ہو گئیں اگر آپ کو میرا کیسے یہ ایسے پسند آیا ہے تو میرے چانل کو لائک کیجئے شیئے کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکی سو مچ